ہلو گائز تو آج میں آپ کے لئے ایک اڈلٹ کومیڈی لے کر آیا ہوں مووی کی اندر ہمیں دریسم دکھایا جاتا ہے کس طرح ایک ہزبن وائف اور اس کی دوست تینوں مل کر آپ اس میں انجوائے کرتے ہیں مووی بہت ہی انٹرنٹیننگ ہے آپ کو پسند آئے گی آپ اس مووی کو ڈاؤنلوڈ کیسے کر سکتے ہیں آگے چل کر بتاتا ہوں اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا مووی اسٹارڈ ہوتے ہی ہم دو دوستوں کو دیکھتے ہیں نویال اور پیٹس یہ دونوں شادی شدہ ہیں اور فیملی فرنڈز بھی پیٹس نویال کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بچے پیدا ہو جانے کے بعد اس کی زندگی میں سے انجوائیمنٹ ختم ہو چکی ہے یعنی اس کی وائف آج کل اسے دے نہیں رہی مگر پھر بھی ہر روز ننگی ہو کر اس کے بستر میں آکر سو جاتی ہے جس سے پیٹس کے جذبات بے کابو ہو جاتے ہیں اسی بے کابو جذبات کے چلتے ہوئے وہ ایک حرکت کر بیٹھتا ہے جس کے بارے میں وہ نویال کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جب اس کی بیوی اس کے بستر میں آکر ننگی سو جاتی ہے تو وہ خود کو کنٹرول نہیں کر باتا اسی لئے وہ ہاتھ استعمال کرتا ہے اور جب وہ ڈسچارج ہونے والا ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے سینے کے اوپر ڈسچارج ہو جاتا ہے نویال اسے کہتا ہے کہ یہ تم نے بہت ہی گھڑیا حرکت کی ہے پیٹس اسے کہتا ہے کہ اس کے علاوہ میرے پاس کرنے کو اور کچھ نہیں تھا یا تو میں اس طرح کروں کہ اپنی بیوی کو دھوکہ دوں اور کسی اور عورت کے ساتھ جا کر انجوئے کروں ایسا تو میں کروں گا نہیں تو میں یہی کر سکتا تھا اور تمہیں ان باتوں کو سمجھ نہیں پاؤگے جب تمہارے بچے ہو جائیں گے اور تمہارے زندگی میں سے انجوئیمنٹ ختم ہو جائی تو میں تم سے پوچھوں گا پھر ہم مووی کے نیک سین میں آجاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اڈورا اور نویال دونوں آپس میں انجوئے کر رہے ہیں وہ ایک سال سے بچہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کا بچہ نہیں ہو رہا تب ہی نویال کو پیٹس کی باتیں یاد آیا تھی وہ اڈورا سے پوچھتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ہمارے بیچی سب کچھ ختم ہو جائے گا کیونکہ بچہ پیدا کرنے کے دوران ہم ہر روز ہی یہ سب کچھ کر رہے ہیں اڈورا تھوڑا سوچنے کے بعد اسے کہتی ہے کہ ختم تو نہیں ہو جائے گا مگر ہو سکتا ہے کہ کم ہو جائے ڈیک سین میں ہم ایک مرتبہ پھر پیٹس کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیوی کو ننگا دیکھ کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اڈورا کی بارہ سال پرانی فرینڈ کا اس کے پاس ایک میل آدھا ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے اس کے شیئر آ رہی ہے اور وہ اس سے ملنا چاہتی ہے اس کا میل پڑھنے کے بعد اڈورا بہت زیادہ پریشان ہویا تھی وہ کنفیوز ہویا تھی کیونکہ ان بارہ سالوں کے اندر کبھی بھی ہولی نے اس سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اور یہ اچانک اس نے ایک میل چھوڑ دی نویال آڈارا کو پریشان ہوتا دیکھ اسے کہتا ہے اگر وہ تمہاری دوست ہے اور تم سے ملنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی بھی پروگلم نہیں ہے تم اسے مل سکتی ہو اڈورا اسے بتاتی ہے کہ کالیج میں ان دونوں کے ایک بہت بڑی فائٹ ہوئی جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دیئے تھے اور وہ اس سے ملنا نہیں جاتی اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ بریک فیسٹ کے اوپر ایک مرتبہ فیل اڈورا اسی ٹوپک کو چھیڑ دیتی ہے اور نویال کو بتاتی ہے کہ ہولی کے بارے میں اس نے اپنی رائے چینج کر دی ہے اب وہ ہولی سے ملنا چاہتی ہے اگلے ہفتے جب وہ آئے گی تو ایک دو گھنٹے کے لیے اس سے وہ ملے گی مگر اسی رات ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اڈورا نویال کو آدھی رات کو نیند سے اٹھا کر ایک سیکریٹ بتاتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ اس کے اور ہولی کے بیچ میں کالیج کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نویال بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنی بیوی کے بارے میں یہ سب کچھ پتا چل گیا ہے وہ یہ باتیں ساری پیٹس کو بتاتا ہے پیٹس اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ نارمل ہے کالیج میں اکثر ایسا ہویا آتا ہے تو بھی اس بات کو سیریس مت لیں اور یہی بات پیٹس اپنی بیوی کو بتا دیتا ہے جو کہ اڈورا کی فرنڈ ہوتی ہے وہ اڈورا کو بھی یہ بات بتا دیتی ہے یعنی کہ اب یہ سیکریٹ رہا نہیں تھا اب ان چاروں کو پتا تھا کہ اڈورا کی جو فرنڈ ہولی آ رہی ہے اس کا اور اڈورا کا آپس میں ایک ریلیشنشپ تھا اور انہوں نے سب کچھ کیا تھا ایک دوسرے کے ایسا تبیہ پیٹس کے باہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ نویال کو بتاتا ہے کہ اس کی وائف کی فرنڈ ہولی جو آ رہی ہے وہ اس کی وائف اور ہولی تینوں مل کر آپس میں انجوئے کر سکتے ہیں یعنی کہ تھریسم کر سکتے ہیں نویال اسے کہتا ہے کہ یعنی تم کیا بھگواس کر رہے ہیں پیٹس اسے سمجھانے لگتا ہے کہ تھریسم کرنے کا موقع دنیا میں بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے اور تمہارے پاس یہ گولڈن چانس ہے تو تم انجوئے کرو اس کو یہاں ہوتا ہی ہے کہ یہ تھریسم والا کونسپٹ پیٹس نویال کے مائن میں فٹ کر دیتا ہے اب یہ آئیڈیا ہوتا تو عجیب ہے مگر نویال کو لگتا ہے بڑا کول ہے نویال کو یہ آئیڈیا بہت ہی پسند آتا ہے اور وہ اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اڈورا جو تھوڑی سی نرویس ہے ہولی کو لے کر کے اور ہولی کے آنے کے تیاریاں کر رہی ہوتی ہولی ایک دن بعد آنے والی ہوتی ہے مگر ایک دن پہلے ہی آیا تھی نویال جیسے ہی دروازہ کھوتا ہے تو سامنے ہولی آڑی ہوتی ہے جو بہت ہی زیادہ ہوت ہوت ہوتی ہے نویال اس سے بہت ہی زیادہ اٹریکٹ ہو جاتا ہے اوپر سے اس نے بیرا نہیں پینی ہوتی تو اس کے اندر کے سامان نظر آ رہا ہوتا ہولی بہت ہی زیادہ فرینڈلی ہوتی ہے نویال اسے اندر لے آتا ہے ہولی نویال سے کہتی ہے کہ وہ ایک لمبا سفر کر کے آئی ہے تھوڑی در سونا جاتی اور وہ سونے کے لیے چلی آتی کافی دیر ہو جاتی ہے مگر ہولی نیند سے نہیں اٹھتی ہم دیکھتے ہیں کہ اڈورا اور نویال دونوں ہی پریشان ہیں کہ ہولی کو آ کر اٹھائیں کس طرح اڈورا نرویز بھی ہوتی ہے کیونکہ بارہ سال بعد وہ اپنی اس فرینڈ سے ملنے والی ہے جس کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ تھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات ہو چکی ہے مگر ہولی ابھی تک اٹھی نہیں نویال پیٹس کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے جب سے میں نے ہولی کو دیکھا ہے بس وہ تری سمالا کونسٹ میرے دماغ میں گھوم رہا ہے اب میں بھی تمہاری طرح ایک گھٹیاں ہزبن ہوں جو اپنی بیوی کے دوست کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آ کرکار ہولی نیند سے اٹھی جاتی ہے اڈورا اور ہولی آپس میں باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور نیچے آیاتے ہیں ڈینر کرنے کے لئے ڈینر کرتے ہوئے نویال ہولی کو بتا دیتا ہے کہ اس کے اور آڈورا کے بارے میں اسے پتا ہے یہ بات ہولی کو تھوڑی سے کول لگتی ہے مگر آڈورا کو بالکل ہی اچھی نہیں لگتی مگر نویال کے دماغ میں بس ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے جو پیٹس نے اس کے دماغ کے اندر فٹ کی وہ بس یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہولی یا آڈورا کے ساتھ وہ آخر بات کس طرح کرے اور موقع دیکھ کر وہ آخر کار ہولی کو یہ ساری باتیں بتائی دیتا ہے وہ ہولی کو بتاتا ہے کہ کس طرح اس کے دماغ میں کیا کیا چل رہا ہے ہولی اس کی یہ باتیں سن کر پریشان نہیں ہوتی بلکہ اسے یہ اور بھی کول لگتا ہے کیونکہ وہ تو پس موقع ہی تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ اسے آڈورا کے ساتھ انجوئے کرنے کا کوئی موقع مل جائے اور یہ گولڈن چانس تھا وہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں اس میں مجھے کوئی برائی نظر نہیں آتی مگر آڈورا اس چیز کے لئے ماننی چاہیے تب ہی آڈورا وہاں پر آ جائے نویال کوشش کرتا ہے اس سے بات کرنے کی اگر ہولی فٹک سے اسے بتا دیتی ہے کہ نویال ایسا سوچ رہا ہے جس سے آڈورا کو غصہ آجاتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نویال بھی اس کے پیچھے جاتا ہے اسے منانے کے لئے نویال اسے کہتا ہے کہ یہ آئیڈیا اس کا تھا ہولی کا نہیں نویال اسے معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ تم بھی ایسا ہی چاہتی ہوگی یہ تمہاری خواہش ہوگی اس لئے میں نے ایسا سوچا آڈورا اسے کہتی ہے کہ نہیں میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا نویال نیچے آجا تھوڑی ہی دیر بعد آڈورا بھی نیچے آیا تھی ہے اور ان دونوں سے کہتی ہے کہ مجھے کوئی پروبلم نہیں ہے اگر تم نے ایسا سوچا میں تم دونوں سے نراز نہیں ہوں تب ہی وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہولی انہیں کچھ کوکیز دیتی ہے جس کے اندر ڈرکس ہوتا ہے وہ کھانے کے بعد یہ تینوں نشے میں آیا تھے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سویمنگ پول کے بار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تب ہی ہولی اپنے سارے کپڑے اتار کر ان دونوں کے سامنے سویمنگ پول میں جرب کر دیتی ہے تب ہی نویال اڈورا کو اٹھا کر اور اسی پول میں بھیک دیتا ہے اور خود بھی اس کے اندر چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ہولی اڈورا کو کس کرنا شروع کر دیتی اور اڈورا اسے روک نہیں رہی ہوتی اور وہ نویال کو بھی کس کرنا شروع کر دیتی ہے اب ان تینوں کے بیچ میں کس شروع ہویا تھی یعنی کہ اب ان تینوں کو اعتراض نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ انجوئے کرنے میں اور وہ روم کے اندر چلے جاتے ہیں اور آپس میں بہت ہی زیادہ انجوئے کر دیتی ہے دیفینیٹلی سب سے زیادہ مزہ نویال گھواتا ہے ان دنوں کے جب انجوئیمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو ایک اور راز سے پڑتا ہڑیا تھا اڈورا اپنی فیلنگز پر کنٹرول نہیں رکھ پاتی اور وہ ہولی کو بتانا شروع کر دی ہے کہ کولیج کے اندر وہ اس سے سچ میں محبت کر دیتی مگر اس کی جو عادت ہے تھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ انجوئے کرنا اور لڑکوں کے ساتھ انجوئے کرنا ان کے ساتھ سونا اسی کی وجہ سے اس نے ہولی کو چھوڑا تھا اور یہ سب کچھ نویال سن رہا ہوتا اور اسے اس بات کی فکر ہو جاتی ہے کہ اگر ان دونوں کے بیچ میں سب کچھ صحیح ہو گیا تو کیا اڈورا اسے چھوڑ کر چلی جائے گی وہ اڈورا سے پوچھتا ہے اڈورا اسے کہتی ہے کہ نہیں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی اب جو جذبات تھے میرے جو میری فیلنگز تھی ہولی کے لیے پس جو میرے موہ سے نکل رہا ہے وہ میں اسے بتا رہی ہوں تب ہی ہولی بھی اڈورا کو بتاتی ہے کہ وہ بھی اس سے سچی محبت کرتی مگر اس وقت وہ ڈھر گئی تھی اسی لئے اسے بتا نہیں پائی اور کچھ کر نہیں پائی اب سچویشن یہاں ایسے ہو جاتی ہے کہ یہاں سب سے زیادہ کنفیوز نویال ہو جاتا ہے تب ہی نویال ہولی کو کہتا ہے کہ جلدی سے روم کھالی کرو اور نکلو یہاں سے ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے کیا اب اس سے زیادہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں بڑے ہی پیار سے اپنے دل کے اندر اڈورا کے محبت لیے ہوئے ہولی اڈورا اور نویال کو علیویتہ کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اڈورا اور نویال کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہے اب اڈورا پریگنٹ بھی ہو چکے پیٹس اور اس کی وائف کے تعلقات بھی اچھے ہو چکے ہیں اور یہی یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے بہت ہی کمال کی فلم تھی ہے اگر آپ اس مووی کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے نیچے ٹیلی ایران چینل کا لنک دیا آپ اسے جوائن کر لیجے آپ کو اس مووی کا ڈاؤنلوڈ لنک مل جائے گا اگر ہمارا کام آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو اور لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے